اوم شانتی میرا شریر کا نام نبدیب جندل ہے میں دو ہزار بارہ سے گیان میں چل رہی ہوں میں جوڑو کوچ ہوں مجھے بابا کا گیان اس پرستیتی میں ملا جب میری زندگی ایک گھور کالی رات کہلو اس سے گزر رہی تھی جس میں بس اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا روز میرا دل ایسے کرتا تھا کہ میں آج زندگی چھوڑ دوں آج چھوڑ دوں اسی دن ایک دن میں اور میری یوگل ہم ایک پارک میں گھومنے گئے تھے اور وہاں پہ بابا کی ایکزیبیشن لگی ہوئی تھی میرے یوگل ان کو دھیان میں پہلے ہی بڑا انٹرسٹ تھا تو میں نے ان کو بولا کہ آپ کے مطلب کی ایکزیبیشن لگی ہوئی ہے آج چل کر دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک بھائی ملے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ میرے ساتھ ایک منٹ کے لیے صرف ایک منٹ کے لیے آپ ہمارے ساتھ بابا کے گھر چلو تو ہم نے بڑا سوچا پھر ہم نے کہا چلو ایک منٹ کی بات ہے اور پاس ہی تھا بابا کا گھر بھی چلو چل پڑتے ہیں تو ہم گئے اور ایک منٹ ہی ہم نے اندر بیٹھے بیٹھے بھی نہیں مطلب بچکر ہی لگایا تھا اور جب ہم باہر آئے تو میں نے اپنے میں ایک بڑا ٹھہراو اندر بہت ہی ٹھہراو محسوس کیا مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آئی ہوں کہ جو میرے اوپر بوجھ تھے وہ ایک دم سے میں بڑی خلکی تھی تو میں نے اور میرے یوگل نے دونوں نے سنکلپ کیا کہ ہم پھر اس کو اپنائیں گے تو ہم نے اگلے دن سے میڈیٹیشن کورس سٹارٹ کیا جیسے ہی ہم نے کورس سٹارٹ کیا روج ایک نیا آنوہ روج ایک نیا آنوہ زندگی ایسے پریورتن ہو رہی تھی جیسے کہ بھگوان بس جو ہم باتیں سوچتے تھے کہ جس کی زندگی میں بھگوان ہوتا ہے اس کی زندگی میں ایسے ہوتا ہے تو وہ ہی ہمارے ساتھ ہو رہا تھا جو جو ہم سپنے میں زندگی سوچتے ہیں ویسے ویسے ہمارے ساتھ ہو رہا تھا تیسرے دن ہی میرے یوگل نے ملکہ ڈرنک کرتے تھے تیسرے دن ہی انہوں نے سینٹر میں کھڑے ہو کے بول دیا تھا کہ میں آج کے بعد ڈرنک نہیں کروں گا اور وہ دن اور آج کا دن کبھی انہوں نے اس چیز کی طرف دیکھا بھی نہیں راہ یوگا میڈیٹیشن سے مطلب ہمارے اندر جو سوچنے کی ہماری شمتہ ہے وہ ایسی بن جاتی ہے کہ جس میں ہمیں اتنا سب کچھ اتنا بڑیا دکھتا ہے اتنا مزہ آتا ہے کہ جھوم رہے ہوتے ہیں اتنی راہ یوگا میڈیٹیشن سے پہلے اتنی انسیکیورٹی تھی ہماری زندگی میں مجھے روج ایسے ہی لگتا رہتا تھا کہ بس میری نوکری چلی جائے گی کبھی کچھ ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا نیگٹیویٹی بہت زیادہ تھی اور جیسے ہی ہم نے راہ یوگا میڈیٹیشن کی پریکٹس سٹارٹ کی یہ جو نیگٹیویٹی تھی ایک دم سے دور بھاگ گئی مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی ہمارے ساتھ گلت نہیں کر سکتا ہمارے خود کے تھوٹ ہی ہیں جو ہمارے ساتھ گلت ہوتا ہے ان کے کارن ہی زندگی میں ایک بہت اتنا بڑا پریورتن آیا سب کو ایسے لگتا تھا کہ یہ رشتے دار جو ہمارے ان کو ایسے لگتا تھا کہ یہ ایسے ہی ڈرامے کرے تھوڑے دن چلیں گے ان سے کہاں چلا جانا ہے اتنا کٹھین راستہ جو انہوں نے چوننا ہے وہ ہمیں روز بولتے تھے کہ ابھی آپ کی اتنی ایز نہیں ہے کہ آپ ایسے چلو اس چیز کو چھوڑ دو پر جو اندر اس کا مزا آ رہا تھا اس زندگی کا وہ صرف ہمیں ہی پتا تھا کہ اس کا کیا مزا آ رہا ہے اس کو تو ہم کبھی سپنے میں بھی چھوڑ نہیں سکتے ویسے پریکٹیکل میں تو کیا چھوڑنا بابا نے جو ہمیں سیکیورٹی دی ہے جو بابا نے ہمیں پیشنس دی ہے جو بھی شکتیاں ہم بات کرتے ہیں وہ ساری شکتیاں ہمیں رائیوگا میڈیٹیشن سے پرابت ہوتی ہیں اور تب مجھے بابا ملے ہوتے تو میں کیا کر دیتی اس ٹائم ایک پلیئرز کو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی شکتی ہو جس سے ہم اپنے مائنڈ پاور کو بڑھا سکیں جو ہم سوچیں وہ ہو وہ صرف رائیوگا میڈیٹیشن سے ہی سمبھو ہے ایک سوپر پاور کا انوبھاو کرنا وہ رائیوگا میڈیٹیشن سے ہی سمبھو ہے میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی جن کو بھی ایسے لگتا ہے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں اندھیرہ ہے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتے ہیں وہ ضرور اس زندگی کا انوبھاو کریں ایک بار جیسے ایک منٹ نے ہماری زندگی بدلی ہے تو ضرور آپ کی بھی زندگی ایک منٹ میں بدلے گی ہی بدلے گی اس کی گرنٹی ہے ہمیں رائیوگا میڈیٹیشن کی پریکٹس سے جب ہم روج اس کی پریکٹس کرتے ہیں ہماری زندگی میں جو بدلاؤ آتے ہیں وہ اتنے سندر اتنے گہرے بدلاؤ ہیں کہ جب بھی اب کوئی پرستیتی ہمارے سامنے آتی ہے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بات ہے ہی نہیں مطلب پہلے کی زندگی سوچتے ہیں تو اس طرح میں یہ باتیں اتنی بڑی لگتی تھی اب ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہم ایسے ہی ان باتوں پر رییکٹ کرتے تھے مطلب کوئی بات ہی نہیں ہوتی صبح جلدی اٹھ کر اپنی طویلہ کرنا بابا کی مرلی سننا اپنے آپ پر چیکنگ رکھنا ایبری ٹائم مطلب اس چیز میں ہی بہت مزا آتا ہے دوسروں کی طرف بدلی جاتی ہی نہیں ہے کہ دوسرا کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا جو ہمارے پاس ہے ہم اس میں بہت ہی سنتوشت ہیں ہمیشہ ہی نہیں تو ہمیشہ دوسروں کی طرف ہی دیکھتے رہو کہ کون کس کے پاس کیا ہے کون کیا کر رہا ہے ان چیزوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا سسٹم اپنی چیکنگ کرنی ہے اپنی طرف دیکھنا ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی مطلب انہوں نے بھکتی مارک تو ان کا نہیں کیونکہ وہ شروع سے ہی انہوں نے بابا کو ہی جاننا ہے پر مطلب ان کو بھی بابا کا ہی پتہ ہے کہ اگر بھگوان ہے تو ان کو پتہ ہے کہ بابا ہی ہے وہ روز بابا کو لیٹر لکھتے ہیں جب بھی کوئی چوئیز انہوں نے لینی ہوتی ہے تو وہ بابا کو ہی لیٹر لکھتے ہیں بابا ہی ہمیں تھوڑ دیتا ہے کہ ان کو یہ چیز چاہیے اور لے کے تو دیتا ہے موسیقی